اور ایم اینڈیان ایم وانس ان فر اول ای وانٹ پیپل تو نو آپ کسی ہندوستانی کو کہیں میں کوئی اور ہوں کتنا غصہ لگتا ہے لگتا ہے نا ہمارے جیسا ملک تو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے ہندوستان زندہ باد اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریسی ہوں گی دوستو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور کچھ لوگ پاکستان سے کینٹا امریکہ سودھیا دھپے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے دوسرے ممالک سے پاکستان آتے ہیں ڈالرز لے کر آتے ہیں اور یہاں پر اپیس میں اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں دوستو اپنی زندگی اپنے لائف سٹائل اور اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس ملک نے آپ کو عزت دولت شہرت سب کچھ دیا ہو اس کی مٹی سے گھداری کرنا بہت ہی گھٹیا بات ہے دوستو آج میں آپ کو ایسے ایکٹرسز کے بارے میں بتاؤں گا جو پیدا تو پاکستان میں ہوئے یہاں پر عزت پائی شہرت پائی اور جوانی کی بہترین دن گزاریں لیکن جب رہاپے میں آ کر ہندوستان گئے اور وہاں جا کر ان کو جوتے پڑنے لگے تو اپنی گندی زبان پاکستان کے خلاف استعمال کر کے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے بعد وہیں سیٹل ہو کے رہ گئے تو ایسے گھداروں کے بارے میں آج میں بتاؤں گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شہیں کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بھیلائکن کو دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ادران سمی کے بارے میں ادران سمی کے وارل ارشل سمی پاکستانی ائر فورس کے نام اور فائٹر پائلٹ تھے انہوں نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی جورت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں ستارہ جورت جیسے عالی عزا سے نوازہ کیا ادران سمی لہور میں پیدا ہوئے انہوں نے تعلیم لندن میں حاصل کی ان کو شروع سے ہی میوزک میں بہت زیدہ انٹرسٹ تھا انہوں نے پاکستانی فلموں میں بہت سارے گانے گائے اور کمپوز بھی کیے ایک فلم میں انہوں نے مشہور ایکٹرز زیبہ مقتیار کے ساتھ ہیرو کے طور پر کام کیا مجھے اپنے بچپن کا وہ دن یاد ہے جب پی ٹی وی پر ان کی حمد ایک خدا ایک خدا بار بار لگتی تھی اور اس کے خوبصور الفاظ ہمیشہ دل کو چھو جاتے تھی انہوں نے زیبہ مقتیار کے ساتھ شادی کر لی جو ان سے عمر میں کئی سال بڑی تھی لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوا لیکن بدقسمتی سے یہ چاند سال ہی شادی چل پائے اور زیبہ اپنے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی پھر ادنا سیمی کو بولی وڈ فلموں میں میوزک بنانے کی اوفر ہوئی وہ وزٹ وزے پر انڈیا چلے گئے لیکن پھر شاید ان کا واپس آنے کا دل نہ کیا اور انہوں نے اپنے وطن پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے انڈیا میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا لیکن انڈیا جو وہاں پر پیدا ہونے والے مسلمانوں کو بھی ہندوستانی ماننا نہیں چاہتے وہ کیسے ایک پاکستانی مسلمان کو اپنے ملک کا شہری مان سکتے تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے ادنا سمی نے اپنے بولی وڈ کیریئر کو بچانے کے لیے اور عوام اور گورنمیٹ کو خوش کرنے کے لیے سوچا کہ مجھے جس ہاتھ تک بھی گرنا پڑے میں گر جاؤں گا اور اپنے کیریئر کو بچا لوں گا پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف بلاوہ یا پروپوگنڈا شروع کر دیا انہوں نے انٹرویو میں اور سوچل میڈیا پر پاکستان کے خلاف اور انڈیا کی حق میں باتیں کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کشمیر کے مسئلے پر بھی کھلے آم موڈی کا ساتھ دینے لگے جب بھی کشمیر میں انڈین آرمی کی بربریت سے معصوم کشمیری مارے جاتے ادنان سمی فٹا فٹ مودی اور ظالم انڈین آرمی کو مبارک بات دیتے جب بھی کبھی انڈین آرمی کی طرف سے بارڈر پر ہٹ بٹ کے نتجے میں پاک فوج کے بہادر جوان شہید ہوتے تو ادنان سمی فورن ٹویٹر پر آ کر تالیاں بچاتے یہ شخص گداری میں اس ساتھ تک گر گیا کہ پاکستانی عوام کو گلازت کا ڈھیر جیسے الفاظ سے پکارنے لگا اور اس کی اس گداری کو دیکھتے ہوئے وہ انڈین گورمیٹ نے انڈین نیشنلٹی اس کے موں پر دے مر نیکسٹ ہے سلمہ آگا کراچی میں پیدا ہونے والی اور چھوٹی سی عمر میں ان کو فلموں کی آفر آنے لگی کیونکہ وہ اپنے کالج کے ٹھٹر میں کام کرتے ہوئے کافی مشہور ہو گئے اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اور گانے بھی گائے جویش شیخ کے ساتھ سلمہ آگا کی جوڑی بہت مشہور تھی اور ان دونوں نے شادی بھی کی لیکن یہ شادی چند ماہ سے زیادہ نہ چل سکی پھر سلمہ کو بالی ورڈ فلموں کے لیے بہت سی عفر آنے لگی وہ انڈیا چلے گئی انڈیا میں انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا اور نہ جانے کیوں ان کا واپس آنے کو دل نہ کیا جویش شیخ کے بعد جس شک سے شادی کے ان میں سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان دونوں کو بھی وہ اپنے ساتھ انڈیا لے گئی اور ان کو بتایا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے ہم انڈین ہیں سلمہ آگا کا کہنا ہے کہ میرے نانا ہندو تھے اور راجکپور کے کزن تھے اس لحاظ سے میں کپور خان سان سے تلق رکھتی ہوں اور میری اباوجدات بھی ہندوستان سے تھے ہاں پاکستان بڑھنے کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان گئے ضرور تھے لیکن کاش نہ جاتے کیونکہ مجھے پاکستان بالکل اپسند نہیں ہے میری پیدائش بیشاک پاکستانی ہوئی لیکن میرے خون کی ہر کترے میں ہندوستان کے لیے محبت اور وفاداری ہے لیکن ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے سلمہ آگا کے نانا کپور خاندان سے تلق نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کے نانا اور نانی دونوں مسلمان تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ سلمہ آگا کی والدہ ہے سلمہ آگا کی نانا نانی آپس میں ڈیووس کے بعد ان کی نانی کو ایک ہندو شک سے محبت ہو گئی جس کا تلق کپور خاندان سے تھا خیر سلمہ آگا کو ان کی گھٹائی پر انڈین گورنمیٹس کی صرف سے شہریت ملے گئی تو دو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ملیوت بیل آئیکن کو دپا دیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو